اسلام علیکم ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل دی بیسٹ نوالج ٹی وی میں آج کی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا کہ اپنا وزن کیسے کم کرنا ہے اس سلسلہ میں آپ کے ساتھ کوئی ایسا ڈائیٹ پلین شیئر نہیں کروں گا جو آپ اپنی لائف میں اپلائی نہ کر سکیں ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اپنا وزن تو گھٹانا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس ایکسرسائز یعنی ورک آؤٹ بغیرہ کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا ان کی مکمل لائف ان کی کمپلیٹ لائف ایم بیلنس ہے نہ ناشتے کے ٹائم کا پتہ ہے اور نہ ہی لنچ اور ڈینر کے ٹائم کی کوئی خبر آج میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ایسی زبردست ٹپس شیئر کروں گا جن ٹپس پر عمل کرنے کے بعد آپ کا وزن بڑھنا رک جائے گا اور کم ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ سمارٹ لگنا شروع ہو جائیں گے اس لئے سب سے اہم ٹپ ہے کہ آپ سارا دن جو مرضی کریں لیکن کم از کم اپنی صبحوں کی لائف ان ٹپس کے مطابق ڈھال لیں صبح کی روٹین اپنانے کے فائدے نوٹ کر لیں وزن کم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی لائف میں پنچویلٹی آئے گی پبندی وقت آ جائے گا آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی آپ کی صحت پہلے سے بہتر ہو جائے گی آپ کا امیون سسٹم بھی امپروو ہوگا آپ کا کونسنٹریشن لیول بھی بڑھے گا جس سے آپ کا پرفارمنس لیول بھی آگے جائے گا اسی طرح جب آپ ایکٹیو ہوں گے تو آپ ہر فیلڈ میں ترقی کریں گے ہر میدان میں ترقی کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ آپ انشاءاللہ تلہ ٹاپ پہ جائیں گے تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ دس امپورٹنٹ ٹاپک ایکسیس کے بغیر ویٹ لوس کرنے کے لیے سب سے اہم اور پہلی ٹپ ہے فرس ٹپ ہے کہ آپ نے نماز فجر کے وقت اٹھنا ہے اور بیٹ سے اٹھنے کے فوراں بعد آپ نے کچن میں جانا ہے اور ایک برتن میں گلاس پانی گیس میں گرم کرنا ہے جب پانی گنگنا ہو جائے تو اسے ایک کانچ کے گلاس میں ڈال لیں اور تسلی سے آرام سے ایک جگہ بیٹھ کر دھیرے دھیرے پییں گنگنا پانی پینے سے آپ کے جسم کے ٹاکسنز باہر نکلتے ہیں ریلیز ہوتے ہیں جس سے آپ کے جسم کو فیٹ کم کرنے میں مدد ملتی ہے اور آپ تیزی سے وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے سیکنڈ ٹپ ہے لیمن ہنی وارٹر اب آپ بیڈ ٹی لینے کی بجائے گرم پانی میں شہد اور لیمو کا استعمال کریں چائے سے آپ کو منٹل سیٹسفیکشن تو ضرور ملتی ہے لیکن چائے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا اور تو اور جب آپ پورا دن گھر سے باہر رہتے ہیں تو چائے تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے ملی جاتی ہے لیکن یہ لیمو شہد والا پانی آپ کو گھر سے باہر رہ کر نہیں مل سکتا اس لئے اس کا آپ صبح کوئی فائدہ لے لیں ایک گلاس گنگنے پانی میں آدھے لیمو کا رس نچوڑیں اور ایک چمچ شہد صبح لیمو شہد والا پانی پینے سے یہ پانی آپ کے جسم میں ڈی ٹاکس کا کام کرے گا لیمو پانی آپ کے جسم میں فالتو جربی جمع نہیں ہونے دے گا وزن کم ہوگا نظام انہزام بہتر ہو جائے گا اور چستی محسوس کریں گے تھرڈ ٹیپ ہے واک 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 ہر روز نماز فجر کی ادائیگی کے بعد پندرہ منٹ سے تیس منٹ تک واک کریں یا ممکن ہو سکے تو جاغنگ کریں اسی اپنی روٹین لائف ضرور بنائیں جو فریش ائر اور آکسیجن آپ کو صبح واک کرنے سے ملتی ہے وہ شام کو واک کرنے سے نہیں مل سکتی ممکن ہو سکے تو صبح کو چند قدم ہری گھانس پر چلیں جس سے آپ کے جسم کو بہت فائدہ ملتا ہے اور ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے اگر ہر روز واک کرنا آپ کو بورنگ جب مشکل لگتا ہے تو اسے دلچسپ بنائیے اپنے ساتھ کسی دوست کو لے لیا کریں تاکہ اس طرح باتو بات میں واک کا وقت گزر جائیں اور آپ کو احساس تک نہ ہو کوشش کریں اپنے ورک آؤٹ میں ورائٹی لائیں پسن کبھی واک کر لیا اور کبھی فوٹبال کھیل لیا اس طرح بور نہیں ہوں گے کیونکہ صبح کی دھوپی ہماری باڈی کے لئے انتہائی ضروری ہوتی ہے اس سے ہماری باڈی کو وائٹامن ڈی ملتا ہے اور ہماری ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں اور اگر آپ ہر روز دھوپ لے لیتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کا میٹابولیزم بھی اچھا رہتا ہے اگر آپ کا کام آفیس ورک ہے یعنی سارا دنے آپ نے ایک بند کمرے میں کام کرنا ہے تو ایسے میں صبح کی دھوپ کا فائدہ ضرور لیں اور دھوپ میں بیٹھ کر یوگا کر لیں لیکن گرمیوں کے صورت میں آپ صبح کو کھلی فضاء میں بیٹھیں اور فیفٹ ٹپ ہے ہیلڈی بریک فاسٹ کیونکہ بریک فاسٹ تو آپ نے کسی صورت نہیں مس کرنا کیونکہ جتنا بھی اچھا جو جانئے ہیں کہ آپ کا بریک فاسٹ جتنا اچھا ہوگا آپ کا اتنا ہی دن اچھا گزرے گا آپ کتنے بھی جلدی میں کیوں نہ اپنے بیٹھ فاسٹ کو کبھی مس نہ کریں یہ بات ذہن میں رکھیں وزن کم کرنے کے لیے کم کھانا کوئی حال نہیں بلکہ ہیلڈی کھانا حال ہے آپ کے ناشتے میں پروٹین کی مقدار بہت اچھی ہونے چاہیے آپ ایک گلاس دودھ اپنی لائف کا حصہ بنائیں لیکن دودھ میں مٹھاس کے لیے آپ گڑ جا شہد کا استعمال کریں سکس ٹپ اپنے دن کی کھانوں پر نگاہ رکھیں بزاری کھانوں سے پرہیز کریں ہو سکے تو لانچ باک یعنی ٹی فن وغیرہ ساتھ لے کر جائیں ڈی فرائی چیوزوں سے مکمل طور پر رہیز کریں شلجہ مولی گاجر اس کا آپ لانچ ٹائم میں استعمال کریں سیلڈ وغیرہ کا استعمال کریں اور کسی دن آپ سوپ ساتھ لے جائیں سوپ انتیار کر کے ساتھ لے جائیں وہ آپ یہیں اور فریش فروٹس کا استعمال کریں اور تین چار بجے کے گریم یعنی عریب قریب آپ ڈرائی فروٹس کا استعمال کریں ڈرائی فروٹس میں خصوصاً والنٹ یعنی اخروڑ کا استعمال کریں گھر میں ہر وقت فریج میں فروٹس رکھیں جب بھی آپ کا میٹھا کھانے کو جی چاہے آپ میٹھا کھانے کو جی چاہے آپ فروٹ لے لیں ایپل لے لیں کنو لے لیں یہ فروٹس کا آپ استعمال کریں ان سے کھا کے آپ خوب انجوائے کریں لاسٹ ٹپ نوٹ فرمالیں مارکیٹ سے ایک مٹی کا گلاس جب مٹی کا پیالہ لیں اور دن میں اپنی زندگی کا معمول بنا لیں لائف کا معمول بنا لیں کہ ایک گلاس پانی آپ نے مٹی کے برتن میں پینا ہے یعنی مٹی کا گلاس مٹی کے پیالے میں حرام سے دھیرے سے آپ نے پینا ہے اور اس اپنی لائف کا معمول بنا ہے تو انشاءاللہ آپ کا وزن باتدریج کم ہوگا اور آپ کے جسم میں خوبصورتی آئے گی اور آپ کو آپ کا امیون سسٹم آپ کا نظامین حضام آپ کی صحت کے لحاظ سے آپ بہت زیادہ امپروو ہو جائیں گے اور آپ ہر کامے ایکٹیو ہوں گے فار مور انفرمیٹیو ویڈیوز پلیز سبسکرائب دس یوٹیوب چینل دی بیسٹ نولیش تیوی اون یوٹیو تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ